اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایجی ریزٹر ٹیک میں ہوں آپ کا فرینڈ شاہ جہان خان تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو پر کیپشنز ایڈ کر سکتے ہو جب بھی ہم کوئی ویڈیو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی کنورسیشن ہو وہ ریٹن فارم میں جنریٹ ہو کر ہماری ویڈیو میں شو ہوتا رہے تو اس طرح کی کیپشنز ہم کس طرح سے اپنی ویڈیو پر ایڈ کریں گے تو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسی چیز کے بارے میں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو پر کیپشنز ایڈ کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ویڈیو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی کنورسیشن ہو وہ ریٹن فارم میں یہاں پر اٹمیٹیکل جنریٹ ہو کر آپ کے ساتھ شو ہوتا رہے مجھے کچھ بھی رائٹ کرنے کے ضرورت نہ پڑے تو اس کے لئے ہمیں جس ایک سافٹ ویر کی ضرورت پڑے گی وہ سافٹ ویر کو انسٹال کرنے کے بعد میں جو بھی کنورسیشن آپ کے ساتھ کروں گا وہ اٹمیٹیکل یہاں پر جنریٹ ہو کر آپ کے سامنے شو ہوتا رہے گا ان کیپشنز کو ہم کس طرح سے ایڈ کریں گے وہ سافٹ ویر کو ہم کس طرح سے ناؤنلوڈ کریں گے وہ تمام میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو کو کمپلیٹ لے کے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو پر بھی اس طرح کی کیپشنز ایڈ ہو تو اس کے لئے مجھے آپ کو لے کر چلنا پڑے گا اپنے موبائل سکرین پر وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے سافٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ ان کیپشنز کو اپنے ویڈیو پر ایڈ کر سکتے ہو تو چلیے چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین پر اپنے موبائل سکرین پر آنے کے بعد آپ نے پلی سٹور کو اوپن کر لینا ہے پلی سٹور کو اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں آکے آپ نے ٹائپ کرنا ہے بلنک ایپ بلنک ایپ میں ٹائپ کر لیتا ہوں اب اس کے بعد میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں آپ کے پاس بہت سارے اپشنز نظر آئیں گے لیکن آپ نے सیکنڈ نمبر پر جو ہمارے پاس ایک اوپشن آ رہا ہے بلنک کیپشنز کا آپ نے بلنک کیپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد میرے موبائل میں یہ already install ہے اگر آپ کے موبائل میں install نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو install کر لینا ہے install کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے ایک option نظر آئے گا plus کا آپ جو بھی ویڈیو جس پہ آپ captions create کروانا چاہتے ہو آپ نے اس میں add کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو plus پہ click کرنا پڑے گا میں plus کو click کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے بعد یہاں پہ کچھ options show ہو رہے ہیں آپ captions create کروانا چاہتے ہو آپ translate کروانا چاہتے ہو script create کروانا چاہتے ہو جو بھی option آپ جس ویڈیو پہ آپ جو بھی کروانا چاہتے ہو آپ یہاں سے وہ option select کر کے آپ ویڈیو add کر دیں گے تو آپ کے ویڈیو پر auto generate ہو جائیں گے اب میں اپنے caption ویڈیو پر captions add کروانا چاہتا ہوں تو میں auto caption پہ create کر دیتا ہوں اب auto caption پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے گیلری میں میں جس ویڈیو کو select کرتا ہوں اس پہ یہ captions create کرے گا تو میں اس ویڈیو کو select کر لیتا ہوں ویڈیو ساری ویڈیو کے بعد یہاں پہ آپ نیچے option دیکھ سکتے ہو کہ generate captions اگر میں generate caption پہ click کر دیتا ہوں تو یہ میری ویڈیو پر captions auto generate کرنا start کر دے گا میں generate caption پہ click کر دیتا ہوں اب یہاں پہ مجھے کچھ wait کرنا پڑے گا کیونکہ یہ process اس وقت چل رہا ہے میری ویڈیو پر captions ہے وہ create ہو رہی ہے جتنی آپ کی ویڈیو بڑی ہوگی ویڈیو پر timing جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی size کی ہے یہ اس حساب سے complete ہوگا اگر آپ اس کو بیچ میں cancel کر دو گے تو آپ کی ویڈیو پر captions create نہیں ہوں گے تو آپ نے wait کرنا ہے میری ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اس پہ captions بھی آ چکے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی conversation ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر captions کی شکل میں show ہو رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو captions اس پہ create ہوئے ہیں اس کو میں توڑا سا edit کر کے توڑا سا اور modify کر دوں یعنی کہ وہ توڑا سے اور اچھے لگے توڑا سے professional لگے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل simple سے show ہو رہے ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ نیچے ایک option ہے edit text کا میں edit text پہ click کر دیتا ہوں اب ادھر مجھے وہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے جو بھی conversation ہے وہ کتنی timing میں ہو رہی ہے اور وہاں پہ captions کتنی کتنی timing میں create ہو رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اس caption کو الگ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ click کر دوں گا یہاں پہ آپ وہ تین option نظر آئیں گے merge up merge down and split کا اگر میں merge up کر دوں گا تو جو نیچے والا ہوگا وہ آکے اوپر والی line کے ساتھ merge ہو جائے گا ایک ساتھ ہو جائیں گے اگر میں merge down پہ click کرتا ہوں تو جو یہ اوپر والی line ہوگے وہ نیچے والے کے ساتھ merge ہو جائیں گے لیکن میں ان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ split پہ click کر دیتا ہوں اب split پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جو میرا سب سے پہلے جو میں نے بولا تھا السلام علیکم تو وہ میرے پاس الگ ہو چکا ہے اس کے بعد second number پہ میرے پاس آ رہا ہے welcome to my channel لیکن یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے یہ کچھ بڑا ہے میں اس کو طورہ سے short کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے short کر دیتا ہوں میں جس چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرا جو welcome ہے just وہ show ہو welcome to my channel جو میرا چینل کا نیم آ رہا ہے یا جو میرا نیم آ رہا ہے وہ اس میں نہ آئے اب جو ترد نمبر پہ یہاں پہ آ رہا ہے میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وہ مجھے بتا رہا ہے یوٹیوب چینل ویڈیو اپلوڈ یہ میں اسی طرح رہنے دیتا ہوں اب میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے چلتا ہوں السلام علیکم welcome to my channel جو بھی میں نے اس میں کیپشن جس طرح سے میں نے رکھے وہ سیم اسی طرح آ رہے ہیں میں اگر ان کے پلیسز بھی چینج کرنا چاہوں یہ یہاں پر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر آ جائے اس کے بعد جو میرا سیکنڈ نمبر پر welcome ہے وہ ادھر آ جائے بلکل اسی طرح سے میں ان تمام چیزوں کو چینج کر سکتا ہوں ان کے پوزیشنز کو چینج کر سکتا ہوں اب اس کے سٹائل کو میں چینج کر سکتا ہوں یہ والا سٹائل مجھے تھوڑا سا پسند نہیں آ رہا یہ جو ہے کافی سیمپل سا سٹائل ہے تو میں اس کا سٹائل چینج کرنا چاہتا ہوں میں کیا کروں گا یہاں پر آپ کو دیچھے بہت سارے اپشنز نظر آئیں گے یہاں پر ایک اپشن آپ کو نظر آئے گا سٹائل کا میں سٹائل پر کلک کر دوں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اپشنز ہیں جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں میں یہاں سے کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر کے یہاں پر اس کو یوز کر سکتا ہوں میں اس وارے سٹائل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے اب میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنے ساتھان جب آپ اپنے یوٹیوب جینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ نے کچھ چیزوں کا خیال ضرور لگنا ہے اس طرح سے میں اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتا ہوں میں اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں میں اس پر کوئی بھی ٹیمپلیٹ بھی رکھ سکتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو ٹیکسٹ کا یہاں پہ آپ کلک کرو گے میں اس میں کچھ ٹیمپلیٹس بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ جو میرا نام تھا میں چاہتا تھا کہ میرے چینل کا جو نیم ہے وہ یہاں پر سائل پر شو ہو میں کہہ کتا ہوں ٹیمپلیٹس بھی کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں سب سے پہلے ٹیمپلیٹس کا جو بھی سٹائل ہوگا وہ سیلک کروں گا میں یہاں سے یہ سٹائل سیلک کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں اس کی پوزیشن بھی سیٹ کر لیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں جو میرا جو میں چینل کا جو نیم تھا وہ جو میں بول رہا تھا تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے میں کیا کرتا ہوں اس کو ایڈٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو میرا چینل کا نیم تھا PJ Digital Tech تو یہ جو میرا نیم ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے یہاں سے میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو کیا کروں گا یہاں پہ ویلکوم تومائے چینل اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیپشن ہے وہ یہاں پر آ جائے میں کیا کرتا ہوں اس کو سائر پہ لے آتا ہوں میں اس کو یہاں سے لے آتا ہوں اور یہاں سے اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا پیچھے آ رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے سیٹ کر دیتا ہوں جو میرا نام تھا جو میں نے چینل کا جو نیم تھا وہ یہاں پہ شاید پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے میں اس کو جتنا بھی چھوٹا رکھنا چاہوں جتنا بھی بڑا رکھنا چاہوں اس طرح سے میں کوئی بھی اس پر ٹیمپلیٹ بھی رکھ سکتا ہوں اس طرح سے ان تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے تاکہ اس ویڈیو کو میں مزید یوز کر سکا ہوں تو میں یہاں پر اس ویڈیو کچھ چیزوں کا خیال ضرور ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہوں اگر میں کنچنیو ایکسپورٹ کرتا ہوں تو میرے جو ویڈیو ہے وہ میرے موبائل میں ایکسپورٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس ویڈیو کو میں ایزیلی کہیں پر بھی یوز کر سکتا ہوں اس طرح سے اس ساوٹویر کا یوز کر کے ہم بہت ہی آسانی سے اپنے کسی بھی ویڈیو پر کیپشنز کر سکتے ہیں جو بھی ہماری کنورسیشن ہوگی یہ ساوٹویر آٹومیٹکلی ان تمام کنورسیشنز کو کیپشنز کی شکل میں جنریٹ کر کے آٹومیٹکلی آپ کی ایک ویڈیو پر شو کر دے گا ہمیں کسی چیز کو رائد کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی چیز کو سیس کرنے کی ضرورت نہیں جس جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا آپ نے ساوٹویر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنے ویڈیو اپورٹ کریں گے اس کو آٹو جنریٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی ویڈیو پر کوئی بھی کیپشنز جنریٹ ہو جائے گا ہمیں کچھ بھی زیادہ ایکسٹرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور دیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس آسانی سے پہن سکیں تینکیو